موسیقی موسیقی یا ایجوہ الذین آمنو سلو علیہ وسلمو تسلیمہ مالک حقیقی کا بے انتہا احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام و تسلیم کے پاکیزہ توسل اور اپنے پاکیزہ بندوں کی پاکیزہ نسبتوں کا صدقہ ہم سب کو ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جمعہ الودا کے پاکیزہ دن میں اپنے ذکر اپنے محبوب پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف آقا پاک کے دینِ مطین کی تعلیم و تبلیغ اور ظاہر و باطن کی اصلاح کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق نصیف فرمائی دعا ہے رب العزت اپنے محبوب پاک کی عزتوں کا صدقہ ہماری اس آجزانہ حاضری کو شرفِ قبولیت عطا فرمائے میرا مہربان رب اپنے محبوب پاک کے وعدہِ کاملہ کے مطابق آخرہو اتکم من النار اس عشرے کی خصوصی برکت کے حوالے سے ہم سب کو نارِ دوزخ سے آزادی نصیب فرمائے اور اس آخری جمعے کی بے مشل گھڑیوں کی بے مشل برکتوں کا صدقہ میرا مالک ہم سب کو اس اس جہان میں برکتوں سے رحمتوں سے عزتوں سے سرفراز فرمائے موزہ سامین جو اب آپ رمضان المبارک کے پاکیزہ دنوں میں ہر جمعے پر حاضر ہوتے رہے ہیں ان کے ذہنوں میں یقیناً موجود ہے کہ سوائے پچھلے جمعہ شریف کے جو کہ خاص طور پر مولاِ کائنات جنابِ علی المرتضی کررماللہ ہو وجہ الکریم کے یومِ شہادت پر آیا اکیس رمضان پر آیا اس جمعے کے علاوہ پچھلے جتنے جمعے رمضان شریف کے گزرے اور اس سے پہلے ایک دو جمعے شابان شریف کے جو رمضان کی آمد آمد کے حوالے سے تھے ان میں ہم نے رمضان اور روزہ ان کی عزتوں برکتوں کے حوالے سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا کہ رمضان کی برکتیں کیا ہیں روزے کی برکتیں کیا ہیں پھر وہ ارس مولا علی پاک کا پاکیزہ دن آیا اور خاص طور پہ بارگاہ مولا کائنات میں اس محفل میں سلامی پیش کی گئی آج رمضان المبارک کا اس سال کے حوالے سے آخری جمعہ ہے ہو سکتا ہے کل روزہ بھی آخری ہو یا اللہ کریم کرم کرے ایک دن اور عطا فرما دے اتوار کا یہ اس کی مہربانی ہے چونکہ شریع اور کمری کیلنڈر کے مطابق ہر اسلامی مہینہ یا انتیس کا ہوتا ہے یا تیس کا ہوتا ہے تو این ممکن ہے مالک تیس والی مہربانی کر دے یہ بھی اس کا نظام ہے آج چاند آقل شام کو چاند نظر آ جائے تو کل ایک دن ہمیں رمضان کا نصیب ہو روزہ کا نصیب ہو تو اس کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ رمضان شریف کی آخری گھڑیاں ہیں آخری ایک یا دو روزے ہمارے حصے اور نصیب میں آ سکتے ہیں اٹھائیس دن گزر گئے اللہ ما شاءاللہ ہم لوگوں نے اس مہینے کی نہ قدر کی نہ روزے کی عزت کی نہ وہ رحمتیں لوٹیں جو رحمتیں یہ مہینہ لوٹانے کے لئے آیا ہے فقیر کی یہ خواہش ہے کہ اگرچہ دن ایک یا دو رہ گئے ہیں لیکن میرے مالک کا وعدہ ہے ازا سال کا عبادی انی فین قریب اجیب و دعوت دائے ازاد آن میری رحمت کے دروازے بند نہیں ہوتے جب بھی کوئی صدا لگاتا ہے میری رحمت اس کو جواب رحمت عطا فرماتی ہے اگرچہ یہ بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے لیکن اس کا پھر بھی وعدہ ہے بازا 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 ہر آنچ ہستی بازا جہاں بھی ہے لوٹا جب بھی ہے لوٹا ہر دروازہ تجھے کبھی بند کبھی کھلا ملے گا مالک کہتا ہے میرا دروازہ تجھے کبھی بند نہیں ملے گا تو لوٹ آئے گا تو میرا دروازہ کھلا ہوگا تو ان چند مختصر سی گھڑیوں میں بھی ہم لوٹ آنے کی اگر کوشش کر لیں اور قدر کر لیں کہ یہ رمضان کیا ہے روزہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ لوٹ آنا اور یہ چند لمحوں کی قدر کرنا بھی اگرچہ محنت کے حوالے سے تو بڑا نہیں لیکن اس کی رحمت کو محنت اتنی نہیں چاہیے ہوتی اس کی رحمت کو بہانے چاہیے ہوتے وہ بہانے دیکھ کے مہربانیاں کر دیتا ہے تو اس سوچ کو مدنظر رکھتے ہوئے آج کی اس نشست میں ایک خاص پیغام اور ایک خاص فکر میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں اور جس موضوع کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں رمضان شریف اور سوم یعنی روزہ اس کی اہمیتیں اور فضیلتیں کیا ہیں اور ایک خاص چیز جو میں نظر کرنا چاہتا ہوں جو جمعت الودا پہ لازمی حق بنتا ہے وہ یہ کہ رمضان اور روزہ اس کی فضیلتیں کیا ہیں اور صرف یہ نہیں وہ جو خاص چیز ہے وہ یہ کہ رمضان اور روزے سے جو سبق ملتے ہیں جو اس مہینے سے ہمیں نصیتیں ملتی ہیں جو یہ مہینہ سبق پڑھانے کے لئے آیا ہے وہ سبق اور اس مہینے اور روزے کی بخشی ہوئی نصیتیں کیا رمضان المبارک کی برکتوں کے حوالے سے ہم نے قرآن مجید کے پاکیزہ الفاظ کی روشنی میں ان کی برکتوں کو سننے سمجھنے کی صلاحیت حاصل کی آج جس آیہ مبارکہ کو میں نے بطور خاص عنوان گفتگو بنایا ہے اس آیہ مبارکہ کا حسن یہ ہے کہ اللہ کریم فرما رہا ہے او بندو وَإِن تَعُدُوا نعمت اللہ لَا تُحْسُوحا دیکھو نا کہ میں نے تم کو کیا کیا نعمت عطا کی ہے تو نعمت کی کیفیت جاننا تو بات کی بات ہے اللہ کہتا ہے تم سارے مل کے میری دی ہوئی نعمتوں کی گنتی کرنے کے بھی قابل نہیں ختم ہو سکتی ہے میری نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی علماء تفسیر نے لکھا کہ وہ جو نعمتیں ہیں ان میں سے سب سے بڑی نعمت رسول اللہ کی ذات ہے اور پھر رسول کے وسیلے سے جو کمال کی نعمتیں نصیب ہوئی ہیں ان میں پہلی نعمت اللہ نے ایمان کی عطا کی ہے دوسری نعمت اللہ نے قرآن کی عطا کی ہے تیسری نعمت اللہ نے رمضان کی عطا فرمائی تمہاری گنتیاں چھوٹی ہیں اس کی رحمتیں بڑی ہیں تعداد بڑی ہے کفیت بڑی ہے کمیت بڑی ہے اور رمضان المبارک کا جو نعمت اور رحمت کے ساتھ تعلق ہے میرے آقا کریم علیہ صلی و تسلیم نے بھرے مجمع میں ارشاد فرمایا اتاکم شہر رمضان او میرے پیارے صحابہ میرے پیارے چاہنے والوں محبت کرنے والوں صاحب ایمان لوگو خبردار ہو جاؤ اتاکم شہر رمضان تمہارے پاس رمضان کا رحمت والا مہینہ آگیا ہے اب ذرا اس بات پر غور فرمائیں تو اندازہ ہوگا کہ اس بات میں حسن کیا ہے کہ ساری کائنات محمد کی آمد کا اعلان کرتی ہے حضور کی تشریف آوری کے تذکرے ارش و فرش پر ہوتے ہیں شان تو ہے نا رمضان کی کہ اس کی آمد کا اعلان زہر پاک کا بابا فرمار رہا ہے ایک یا دو دن رہ گئے ہیں اس کی پاکیز آساتوں کے ذہن میں رکھیں یہ کتنی بڑی شہر ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے یہ اللہ کی کتنی بڑی عطاء حضور فرمار رہے ہیں رمضان آگیا ہے شہر رحمت و شہر برکت یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ نے رحمت کا مہینہ بھی بنایا ہے اللہ نے برکت کا مہینہ بھی بنایا اندازہ کرو جس برکت کا حساب کیا ہو جائے اور سرکار نے فرما اس کی رحمت اور برکت جانتے ہو کیا ہیں ایک ایک لازم حسن کی حد ہے مانی کا سمندر ہے سرکار فرماتے اس کی پہلی برکت یہ ہے کہ جو بھی ایمان والا اس کی قدر کرتا ہے اللہ کریم کی رحمت اسے اپنے گھیرے میں لے لیتی رحمت اس کو گھیرے میں لے لیتی ہے چاروں طرف سے رحمت اسے گھیر لیتی ہے ارے چاروں طرف سے جو چیز آ جائے آپ اچھی طرح جانتے ہوئے ایک تو اس کا کام گھیر نہ ہوتا ہے دوسرا کام اس اندر والے کو باہر والوں سے بچانا ہوتا کے لیے اسے آنے والی زحمتوں سے محفوظ کر دیا کر دیا اچھا صرف یہی نہیں فرمایا اگلا جملہ فرما اس کی دوسری بڑی رحمت یہ ہے اس نعمت کا دوسرا بڑا حسان یہ ہے یہ جو رمضان والی نعمت ہے اس کا دوسرا بڑا حسان یہ ہے یستجیب و فی دعا فرما اس مہینے کی دوسری کمال کی رحمت کمال کی نعمت کمال کا حسان اس کا یہ ہے کہ اس میں جو بھی دعا کی جاتی ہے شرائط دعا کے ساتھ اور خلوص اور للہیت کے ساتھ تو وہ دعا رد نہیں ہوتی اللہ اس مہینے میں کی ہوئی دعا کو استجابت قبولیت اتا فرما دیتا ہے اچھا یہ دو خوصن اس تیسرا حسن میرے نبی نے جو بیان فرما یہ وہ رحمت بڑی گھڑیاں ہیں جن میں کوئی اپنی غلطیوں کو اگر مٹوانے کی چاہت رکھے مٹوانے کا ارادہ کرے تو یہ ایسی گھڑیاں ہیں جو غلطیوں کو باقی نہیں رہنے دیتی یہ حسن کی ہوئی غلطیوں کا نام و نشان تک مٹوا دیتا حتی یہ حتی مٹا دینا کہ ان کا نشان تک نہ رہے کوئی چیز باقی نہ رہے یعنی رمضان کی گھڑیوں میں اگر کوئی اپنے گناہ معاف کروانا چاہے اس کا دل بنے کہ میں معاف کرواؤں تو یہ ایسا سمندر ہے کہ باقی کچھ نہیں رہنے دیتا غلطیوں میں سے ہر غلطی کو مٹوا دیتا ہے اس کے نام و نشان تک کو مٹوا دیتا ہے اور اگلی بات اگر سنیں گے تو بہت سے چھپے ہوئے راز اور خاص حکمتیں نظر آئیں گی میرے نبی نے سمجھ سکے گا یہ بات اب بندہ وہ سمجھ سکے گا جسے محبت کے رشتے کی رنگت نصیب ہے جسے یار کی محبت کا رنگ نصیب ہے وہ اب اس شان کو سمجھے گا حضور فرما رہے یہ رمضان وہ خاص مہینہ اللہ فرشتوں کا جلسہ کر کے سارے فرشتوں کو اکٹھا کر کے رمضان کے مہینے میں امت محمدی کے روزے داروں پر فخر فرمایا کرتا اور اس کی تشریح میں جو امام نبی نے لکھا اور دیگر مہدسین نے لکھا کیا کمال کر گئے فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نبی پاک کے امتیوں روزے داروں پر رمضان کی عزت کرنے والوں پر فخر کرنے کا بھلا مطلب کیا ہے فخر کرنے کا مطلب کیا ہے فرما اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے اوہ فرشتوں تم تو کہتے تھے اوہ آدم آڑے دیڑے نے بڑھنے آڑی کھانی پیڑا سپارا پیڑا پا تم تو کہتے تھے کہ نہ بنا یہ فسادی ہوگا خون ریزیاں کرے گا ڈکیتیاں مارے گا ہم ہیں نا 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 نصبی بھی ہم دیکھا ونو قد سولا ہم ہیں نا تیری تصویی بیان کرنے والے ہم ہیں نا تیری تقدیس بیان کرنے والے اوہ رب تعالی رمضان میں فرشتوں کو کوئی کٹھا کر کے انہیں مخاطب کر کے کہے گا تمہیں میں نے نفس نہیں لگایا تمہیں میں نے بھوک کی مجبوری نہیں دی تمہیں میں نے پیاس کی مجبوری نہیں دی تمہارے ساتھ میں نے نفس شہطنیت والا نہیں لگایا پھر تم نماز پڑھتی ہو ٹھیک ہے لیکن فخر ہے مجھے اپنے ان بندوں پر جنہیں میں نے بھوک کی مجبوری بھی دی پیاس کی مجبوری بھی دی نفس بھی لگایا ہے لیکن دیکھو تو سہی وہ نفس اور ہوا کے بندے نہیں بنے ہوئے اپنے خدا کے بندے بنے ہوئے بیٹھے بنے 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 تکبیر خانو سال خانو سال خانو حیدر حسن ناری حسن محسن ویباہی بکم ملائکت اللہ تعالی فخر کرتا ہے فرشتوں پر تو سی کتھ تھے اے کتھ تو انت مجبوری کوئی نہیں تو انت بھوک لگنی کوئی نہیں تو انت ترے لگنی کوئی نہیں ویخ دا مو ویچار دا ترے نارکی میں ہوئے ہے بھوک ناری تی کی حالت ایدھے تب ہی جڑی ضرورت نہیں اکی ساتھ دیا لیکن فیر بھی کلا بھے کیون ویدہ بھی کوئی نیسو پی آ کھاندہ بھی نہیں پیندہ بھی نہیں غلط عمل بھی نہیں پیا کر دا تی اے کتھے اے تکتھے تسی تو انت ضرورت ہی نہیں تو اڈی تب تقاضی ہی نہیں کتھے سارے تقاضی ہیں لیکن فیر بھی ہر ضرورت نو پچھے کر رہے آئے میری اور میرے معبوب دی محبت نو وگا کر کے زندگی گزا وہ میرا ایک دوست ہے وہ اس حدیث کا یا وہ ایک بڑا خاص ترجمہ کرتا ہے اور وہ ترجمہ یہ کرتا ہے کہ اللہ ادھا پہ آئے ایک کام سونے یہاں میں تیرے موہن کیتا ہے یہ تیرے موہن کیتا ہے ساٹھے متھے کےڑی پھولی یہ کیسی خصوصی ہو جائیے اسی خصوصی خیرہ امتیں ہو گئے ہاتھے سونے دیں موہن خیرہ امتیں ہو گئے حضور نے فرمایا میری امت کو بھی اللہ نے خصوصی شان دی ہے اور رمضان کے حوالے سے فرمایا پانچ شان نے کتنی پانچ شان اللہ نے رمضان میں میری امت کو ایسی اتا فرمائی ہے جو اللہ نے آدم سے لے کے شان رمضان میں خمس خسال اوتیت خمس خسال فی رمضان حضور فرماتے پانچ خسلتیں پانچ شان پانچ رحمتیں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر میری امت کو ایسی اتا فرمائی ہے جو آدم پاک سے لے کے عیسی پاک تک ہر نبی کو سلام ہر نبی کی تابع ادار امت کو سلام ہر نبی کو سلام ہر نبی کی تابع ادار امت کو سلام اللہ کا رسول فرمار رہا ہے کسی کو یہ پانچ شان اللہ نے کسی امت کو اتائی نہیں فرمائی پہلی شان توجہ کر روز ان پر بھی فرض تھے کوئی یہ نہ سمجھے کہ روز ان پر فرض میری امت کو عطا کرتا ہے وہ یہ لَخَلُوفُ فَمِسَائِمِ اِنْدَ اللَّهِ اَتْيَبُ مِنْ رِیْحِ الْمِسْكِ فرمائے رمضان کا بندہ نے روزہ رکھا ہو دن بھر بھوکا رہے پیاسا رہے شام کے وقت اس کے موں سے ایک خاص قسم کی بو آتی ہے جسے عرف عام میں تو ہم بدبو کہتے ہیں کہ اچھی بو نہیں ہوتی ظاہری بات نہیں ہوتی لیکن نظور فرماتے ہیں میری امت کو یہ بے مثلیت حاصل ہے کہ نکلتی تو ظاہری طور پر ان کے موں سے بدبو ہے اچھی نہیں ہوتی ظاہری بات خالی میدہ ہوتا ہے پیاس اور بوک ہوتی ہے تو دکلتی تو ان کی بدبو ہے لیکن شان ان کی یہ عطیاب انداللہ من ریح المسک اللہ کے نزدیک وہ کسطوری کی خشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہو جاتی عطیاب انداللہ من ریح المسک کسطوری کی خشبو بڑی کمال کی خشبو ہوتی ہے میٹھی میٹھی آہستہ ہوتی کافی دیر رہتی ہے کسطوری اب تو ملتی نہیں ہے بہت کم ملتی ہے لیکن بڑی خاص خشبو ہے کسطوری کی حضور فرماتے ہیں کسطوری کی خشبو اتنی اچھی درجے کی نہیں ہوتی جتنی روزے دار کے موں سے شام کے وقت رمضان میں نکلنے والی بدبو کو آتی تو بدبو ہے اللہ خشبو سے بھی بہتر کہہ رہا ہے بھئی اللہ یہ کہہ دیتا کہ مجھے قبول ہے تو ٹھیک ہے مجھے یہ پسند ہے ٹھیک ہے یہ ری ہل مسک کے ساتھ خشبو کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا نہیں بنتا یہ کیوں حضور نے کہہ دیا کہ تو اس کا جواب محدثین نے محبت کے رنگ میں عطا فرما اس کی وجہ یہ ہے کہ محبوب ٹوپی ٹیڑی بھی پہنے نا اللہ کرے میں سمجھا جاؤں من قبلہ راست کردم بر سمت کج کلا ہے محبوب پگ ڈگی بھی بننی ہو یہ ہو نا تے سدیاں پگ آڑے ناڑو دیر سونی لگ دیر سونی لگ دی آ رنگ پیراہن کا خوشبو زلف لہرانے کا نام موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام محبوب لنگڑا کے بھی چلے تے وکھنے دنیا لنگڑا سہی ہندہ نا تے جن محبت ہو وے ان اس چال اچ بھی ناز مولانا روم نے اس بات کو بیان کیا آپ فرماتے ہیں یہ جو لیلہ اور مجنو والا قصہ ہے مولانا روم نے اس پر بڑا خوبصورت بات فرمائی کہ لیلہ کو کسی مجنو کے باپ کے وزیر نے دیکھا مجنو چونکہ بادشاہ کا بیٹا تھا امیر عرب کا بیٹا تھا قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا تو اس کے وزیر نے لیلہ کو دیکھا تھا لیلہ تا رنگ کارا سی مولانا روم کا بڑا خوبصورت شہر کہ جب وزیر نے اسے دیکھا تو لیلہ کو کہا دیگر از خوبان تو افزون نیست کہ لیلہ تیرے لڑو دوڑی تو افزون نیست دوڑی بی بی از کہ سن تیرے نڑو دیر سار تیرے نڑو وعد تے کوئی نہیں اس جواب دیتا گفت خامش تو جو مجنون نیست میرے رنگ کڑے چٹری کڑے روڑے تو نہ پہو تیرے کو مجنون کڑے کڑے کوئی نہیں تیرا رشتہ محبت میرے ساتھ نہیں محبت ہوتی تو میں تجھے کالی نظر نہ محبت ہوتی تو میرا رنگ کالا نہیں تجھے سب سے اچھا نظر آتا محدثین فرماتے ہیں رمضان میں اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے محبوب کی امت کے روزے دار کو صرف بندے والی ڈگری نہیں دی رمضان میں اللہ نے محمد کے امتی کو اپنے محبوب والی نگری اتا کر دی تو جب امت محمدی کا روزے دار خدا کا محبوب بن جاتا ہے تو جب کوئی محبوب بن جائے پھر اس کی ڈنگی پگڑی دوسروں سے اچھی لگتی ہے آتی تو اس کے موں میں بدبو ہے لیکن اللہ کہتا ہے کسطوری سے زیادہ اچھی ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ اب میرے یار کی امت کا امتی یہ صرف میری بارگاہ میں امتی بن کے نہیں آرہا یہ تو میرا محبوب بن کے آرہا بن کے آرہا 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 اتیابو من ریح المسک یہ شان ہے اس پاک مہینے کی کہ یہ تمہیں عبد سے اٹھا کے عبد و ہو کی منزل کی طرف لے جاتا ہے یہ تمہیں بندے کی منزل سے اٹھا کے محبوب کی طرف لے جاتا ہے کیا رنگ ہے رمضان کا کیا فرمایا رمضان میں جو پانچ خاص خسلتیں خاص بے مثلیتیں میری امت کو حاصل ہوتی ہیں اگر ابھی بھی میری اتیابو انداللہ من ریح المسک والی بات سمجھ میں نہیں آئی تو مجھے آزم مرہوم کا ایک شیر یاد آگیا ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ شیر یاد ہو گیا تو آپ کو یہ خسلت سمجھ میں آ جائے گی آزم مرہوم کہا کرتا تھا محبوبان ہوتے نکتہ چینی محبوبان ہوتے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں ہوں گا یعنی کوئی کہہ کہ میرا محبوب بھی ہے اور وہ ادھے وچوں نکس بھی مرہیک گالے یا محبوب کوئی نہیں یا وچوں نکس نہیں دستا عربی زبان کا بہت بڑا مقولہ ہے جب تمہیں محبت ہوتی ہے تو یہ تمہیں انتہ بھی کر دیتی ہے یہ تمہیں بہرہ بھی کر دیتی انتہ کا میر کا مطلب کہ تمہیں یار کا کوئی نکس نظر نہیں آتا بہرے کا مطلب کہ تم یار کا گلہ نہیں سن سکتے ہو تو قبلہ محبت کا اصول یہ ہے محبوب ہوتے نکتہ چینی جیڑا کرن تو باز نہیں ہوندہ اصل منافق جانی ہوندہ بڑا فکر آگے آگے آزم اصل منافق جانی ہوندہ او جھوٹے پیار جتہوندہ اے دسیا سانو عشق دے مفتی او موڑ موڑ اے فرموندہ آزم جتے دل لگ جاوے اُتھے عیب نظر نہیں آزم جتے دل لگ جاوے اُتھے عیب نظر اے بدبو لیکن خوشبو کے درجے پر پہنچ گئی اس لیے کہ اللہ نے تمہیں اپنی رحمت محبت اور محبت رحمت کے گھرے میں رکھ لیا تو محبوبیت کے درجے میں آگئے ہو حضور نے فرمایا رمضان شریف کی دوسری بے مثلیت یہ ہے دوسری خاص نعمت یہ ہے دوسری اس کی خاص رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر افتاری کے وقت روزانہ ہر افتاری کے وقت آتق اللہ من نار ستون الف محبوب کریم کی امت کے اللہ تعالی ہر افتاری کے وقت بغیر حساب کے جنت میں داخل اکاتا ستون ہر افتاری کے وقت سٹھ ہزار بندے کو دو زخ سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے اور ایک موقع ہے ابھی رہتا اور وہ بڑا خاص موقع ہے وہ اسی حدیث کا حضور نے فرمایا 29 دن دن ہر افتاری کے وقت ساٹھ ہزار بندے کو دو زخ کیا آزادی کا پروانہ ملتا ہے اور جو رمضان کی آخری افتاری ہوتی ابھی وہ آنی ہے وہ نعمت بھی آنی ہے دعا کریں اس پروانے والوں میں ہمارا سب کا نام بھی شامل ہو جب رمضان کی آخری افتاری ہوتی روز 29 من یا 30 من جب رمضان کی آخری افتاری ہوتی ہے تو رب کی رحمت اتنی کریمانہ رنگ میں ہوتی ہے کہ جتنے پورے مہینے میں دوزق کی آگ سے آزاد کیے ہوتے ہیں رمضان کی آخری افتاری والے وقت اللہ وہ سارے اکٹھے کر کے اتنے ازاد اور کر دیا وہ گھڑی ابھی آنے والی ہے جمعت الودا کا موقع ہے درویش کے دیرے پہ بیٹھے ہیں ایمان کی کیفیت میں بیٹھے ہیں دعا ہماری ہونی چاہیے کہ مالک اس آخری افتاری میں جنہیں پروانے ملیں ان میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے اس رمضان کی آخری افتاری میں جنہیں یہ سندے ملیں ان میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے تو قبلہ بات کر رہتے رمضان کی برکت کی رمضان کی عزت کی رمضان کی مہربانی کی جہاں ایک طرف انعام اتنا ہے ایک ایک گھڑی کی قیمت اتنی ہے اتنا اس میں عزتوں اور عزمتوں کا پیغام ہے وہاں دوسرا پہلو بھی یاد رکھیں اور وہ بڑا ضروری پہلو ہے جو اس کی قدر کرتا ہے یہ اسے اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے اور جو اس کی بقدری کرتا ہے دوسرا سائیڈ بھی ضرور میں رکھیں وہ اسے ہر رحمت سے مردود بنا کرتا ہوں کہ ہر مجرم کی شریعت اسلامیہ میں اپیل ہے کوئی بھی مجرم ہو نا اس کی اپیل ہے قتل کی بھی اپیل ہے کہ اپیل کر سکتے ہو لیکن گستاخ رسول کی اپیل کوئی نہیں کبھی آپ نے سوچا گستاخ رسول کی اپیل کی نہیں اس کی سزائے موت ہے اس کی اپیل کا حق ہی نہیں اسلام نے دیا وجہ کیا ہے رحمت کا مرکز ہے محمد کی ذات جاب تک رحمت کے مرکز سے تعلق ہے اپیل کا حق ہے رحم کا حق ہے اگر رحمت کے مرکز کی گستاخ کر دی پھر اپیل کا حق ہی باقی نہیں دے سکتے تو اب یاد رکھو رمضان کی قدر کے حوالے سے بھی حضور کی رحمت کی مرکز یاد رکھو حضور نے فرما بلکہ حضور کی یہ قولی حدیث نہیں تقریری حدیث نہیں یہ فیل حدیث ہے عملی حدیث ہے حضور نے کر کے دکھایا صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ صلی اللہ تیسری پوڑی پر حضور نے قدم رکھا سیڈی پر رکھا فرما آمین جب سرکار گفتگو کر کے فارغ ہوئے تو صحابہ نے عرض کی بڑے عدب والے لوگ تھے فوراں نہیں کہتے آگ کی ہو ماز اللہ سم ماز اللہ وہ تو عدب کے اس مقام پر تھے اللہ اللہ قلوب پر روڑی پر عدم رکھا ہے جبریل آیا ہوا تھا اس نے یہاں آکے تین دعائیں مانگی ہیں میں نے اس کی ہر دعا پر آمین کہا ہے اس کے کہہ پر آمین کہا ہے میں اس لیے کہتا ہوں کہ رحمت کی اپیل نہیں رہگی کیونکہ آمین محمد نے کہہ دی ہوئی ہے اس خیال رکھنا چاہیے بڑی توجہ رکھنی چاہیے وہ رسول جو کہتا شفاعت بڑے گناہگاروں کے لئے میری شفاعت ہے اس پر وہ آمین کہہ رہا ہے ذرا دھیان رکھے تین دعائیں جبریل نے کی ہیں یہاں پہ آکے اور میں نے ان پر آمین کہہ دی آمین کا مطلب ہے یا اللہ قبول کر اس کو میں پہلا سوال تو یہاں پہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جبریل صدرت المنتحہ پہ رہتا ہے جبریل کا مقام شریعت کے تبار سے صدرت المنتحہ جو ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے بیت المامور کا خطیب ہے سارے فرشتوں کا سردار ہے جبریل سے پوچھنا تو چاہیے دعائی مانگنی آئیات اوہ جا کہا ہی نہیں سمجھے بات جبریل دعائی مانگنی تھی تو صدرہ پہ مانگ اللہ کی عشق قریب ہے یہاں آکے کیوں مانگ رہا ہے ساتوں آسمان چھوڑ کے تُو فرشتوں کا سردار ہے تُو نوریوں کا سردار ترہ کہاں چھوڑا مدینہ میں آکے یہ دعائیں مانگ رہا ہے حضور کے قدموں کے پاس آکے دعائیں مانگ رہا ہے تو اس نوریوں کے سردار نے آج کے نوریوں ناریوں سب کو یہ پیغام پہنچایا تم سمجھو یا نہ سمجھو جو خدا کی بارگاہ میں بے مثل قبولیت دعا کو جس دعا پہ یہاں کی مہر لگ جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتی اللہ حضرت نے اسی لئے کہا تھا کہ لوگو تم سمجھتے نہیں ہو تم سوچتے ہو عرش ادھر ہے صدرہ ادھر ہے آسمان ادھر ہے تمہیں سمجھ ہی نہیں آیا با خدا خدا کا یہی ہے در با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرم کر جو وہاں بھی ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں جبریل آ کے کہہ کیا رہا ہے یہ بات سن لیں کیونکہ جمعت الوداعر ہم نے بعد میں وہ چار نفل بھی سلاسل طریقت والے پڑھنے اس لئے وقت پر ختم کرنا چاہتا ہوں تین باتیں جو اس نے کی ہیں پہلی بات اس نے آ کے یہ کی کہ باوتا دور ہو گیا اللہ کی رحمت سے مردود ہو گیا دور ہو گیا اللہ کی رحمت سے کون وہ جس کے بوڑھے والدین زندہ تھے اور اس بدبخت نے ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہیں کیا دور ہو گیا اللہ کی رحمت سے وہ اللہ کی رحمت بڑھے ماں پہ جوندی آن سونا دی خدمت نہیں کیتی پیڑی حضور نے فرمائے آہ ٹھیک ہے مردود سونا دی خدمت نہیں کیتی دور دور ہو گیا اللہ دی رحمت تو جو دیکھ اور سونا تیرا نال لبی وے تی او دا سینہ ٹھرے نا تی او مو تو درود پڑھے نا حضور آپ کا ذکر آئے اور اس کا سینہ نہ ٹھرے اور وہ آپ کی بارگاہ میں درود کا نظرانہ نہ پیش کرے وہ جو رحمت آلمین ہیں وہ بھی فرما رہے ہیں آمین ہاں جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور اس کا سینہ نہ ٹھرے اور درود نہ پڑھے تو بے شک وہ رحمت سے دور ہو جائے یہ رحمت وں کا مرکز آمین کہہ رہا ہے اس پر بڑا غور کرنے والا تیسری بات جبریل نے کہی یا رسول اللہ برباد ہو گیا رحمت سے دور ہو گیا وہ بدہ جس نے رمضان دیکھا رمضان معنی عدرہ کا رمضان جس نے رمضان پایا اور پانے کا مطلب یہ ہے صحت بھی ہو تندرستی بھی ہو عزر شریع نہ ہو صحت تندرستی عزر شریع نہ ہو جس نے رمضان پایا اور رمضان کی قدر نہ کی حضور وہ بھی رحمت سے دور ہو گیا سرکار نے فرما اس بات پر بھی آمین بات اصل میں یہ کرنے کی ہے قبلہ یہ رمضان اگر رحمتیں اتنی لٹاتا ہے تو جو اس کی قدر نہیں کرتا وہ پھر رحمتوں سے دور بھی اتنی ہو جاتا ہے اب آخری سوال بحث تو بڑی خوبصورت تھی لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا آخری سوال یہ بنتا ہے کہ آخر اللہ کو یہ روزے فرض کرنے کی یہ رمضان کا مہینہ بنانے کی ضرورت کیا تھی کی لوڑا یوں نے اتنا عرصہ بکے رکھن دی کی لوڑا یوں سنو یہ تری دیارے مخلوق انہوں مسیطہ الب جہن دی انہ لوڑ کوئی نہیں میں نے اکثر کہا ہے ساری دنیا عبادت کریں اس کے اس کے خدا ہونے میں فرق کوئی نہیں پڑتا ساری دنیا چھوڑ جائے اس کے خدا ہونے میں فرق نہیں کرتا جتنے بھی احکام ہیں نماز سے لے کے حج تک اس میں کسی کام میں بھی اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جتنے حکم آئے ہیں یہ ہمارے فیدے کے لئے آئے ہوئے ہیں ہماری تربیت کے لئے آئے ہوئے ہیں یہ نماز روزہ حج زکاة یہ دیکھنے میں عبادتیں ہیں حقیقت میں جوہیں فوجی ہیں دی ٹریننگ نہیں ہوندی چھے مہینے جڑا پجان دیں تو میں کہ فوجی کوڑو پوچھ یہ بھا کہ تماشا سویڑے آدھ دیو کھٹو تو شامی اسے نہیں آدھ دیو پرو بجے بھرانے ہی ہوندہ ہے تو کھٹاندے کیوں ہو کھٹانے ہی ہوندہ ہے تو بھراندے کیوں ہو وہ ساکہ نہ کوئی کھٹانے نار مطلب ہے نہ کوئی بھرنے نار مطلب ہے اصل مقصد ہے کہ انہ دے ذرنہ چیئے گل پیدا ہو جائے کہ جو کمانڈر نے کہنا ہے ہم نے وہی کرنا ہے یہ نہیں سوچنا بکھڑیاں فیدہ ہے یا بھریاں فیدہ ہے اس طرح قرآن میں فویل اللہ المسلین ان نمازیاں دی تباہی ہے ان نمازیاں دی تباہی کیوں ہیں نمازیاں دی تباہی تا نہیں ہونی چاہی دی بے نمازیاں دی تباہی ہونی چاہی دی اللہ دا نمازیاں دی تباہی ہے کیوں اللہزینہم من صلاتہم ساہون کہ نماز جیڑا سبک پڑھاؤن آئی آئی انہ سبک بھول چڑے ہویا نماز دا سبک ہونا بول چڑے نماز دا سبک کی آئی نماز دا سبک آپنی آپ نو مٹانا میں نو مٹانا اکڑ نو مٹانا تی جو اکڑ سگوی لئی پھر نئے تی دا مطلب نماز پڑھ یہی نماز دا سبک بھول گئے ہیں نماز جو کچھ دسترن آئی ہو بھول گئے ہیں ان دی تری دیارے روزہ رکھے نہیں رمضان رمضان کر دا رہے ہیں تی رمضان دا سبک نو یاد رکھے سمجھ لیں جو میں اس نمازی واسطے تباہی ہے جڑا نماز دا سبک بھول گیا ان دی اس روزہ دار واسطے تباہی ہے جڑا روزہ تی رمضان دا سبک بھول گیا تشریف جان دا وقت نہیں پانچ وڈے سبک نو رمضان اور روزے دے او نا چو پیڑا سبک کی اگر میں سمجھا گیا تی میں سمجھ سا میں ایک نمازیا را جناب دی خدمت پیش کار چھڑیا جڑا بڑا ضروری را ہے پہلا سبک رمضان تی روزے دا تری دیارے بھول گیا رکھے ہیں خدا وڈہ کوئی نہیں ہو جاندہ ساڑھے روزے رکھے ہیں وہ دی عبادت عبدیت عبدیت اچھ کوئی فرق نہیں پہندہ وہ دی مال کی اچھ کوئی فرق نہیں پہندہ تری دیارے روزے رکھا کے سبک کی دینا چاندہ سبک مالک دینا چاندہ تربیت فرمانا چاندہ کہ اے انسان اللہ دی ہار نے مدی قدر کی تی کار پہلا سبک رمضان دا پہلا سبک روزے دا ہے کہ اللہ دی ہار نے مدی قدر کی تی کار جو دی یعنیم تا دی تری روز دیو پچھے بھی بھی قدری کردہ پہ آئیں او نہ دے احساس نے پیا کردہ یہ دا مطلب رمضان دے کڑو لگ گیا رمضان جو کچھ دے آئے و آ تو لیاو دے کڑو کوئی نہیں تو شہو دے کڑو حاصل کی تی کوئی نہیں لنگر وڈین دا رہے ہیں تو انجہ ہی بیٹھا رہے ہیں کڑو لنگر گاں لگ گیا پہلا سبک رمضان دا کی اللہ دی ہر نے مدی قدر کرو اللہ دی ہر نعمت دی کہ آؤ قرآن تے حدیث تو بجھ نیا بھا قدر کنے کری دی کسے دی بھی نعمت دی قدر کنے کری دی تی پیڑا اصول کسے بھی نعمت دی قدر کرنے دا اے کہ اس نعمت دا شکریہ دا کیتا نعمت دی قدر کیے کہ اس نعمت دا شکریہ دا کیتا کرو شکر کیتا کرو روزیاں رمضان روٹی باند پانی باند اللہ پہ دستہ ممولی نعمت سمجھنا تکر پانی یہ میری نعمت سکھائی شامی تین صحیح ہوند با پانی نڑو وڈی تکر نڑو وڈی کوئی شیح نہیں یہ سبک تری دی تین پڑ آیا جللہ نہ بڑیا کر اللہ دی ہار نعمت بڑی ضروری بڑی لازمی تون اپنی زندگی رابطیاں نعمت دی بے قدری کرنے چنین گزار رابطیاں نعمت شکریہ ادا کرنے رمضان سبک تیرے باست ہاتھ تھان لو وکھے تی اللہ شکر ادا کر اکھی وکھے تی اللہ شکر ادا کر ساڈی حال تی با ایک دھڑے ٹکر چنگ بہت زیان بکھے مار گئے کرون کھا گیا فلانی شاہ کھا گئی بے شکر اللہ پساند نہیں اللہ فرمان دائیں شکر کرنے پساند یہ جذبہ پساند نہیں شاکر جذبہ رب پساند چار دی بھو کھا یہ پتا نو کہ اکھی جی ڈیکیڈی نے مت اطاف فرمائی پیدل ٹوڑ لئی لگتا انہا پہنچ تی نرائے روڑا پہ گیا مزوری نہیں پہ لب دی تی فلانا کام نہیں پہ لب دی آئے کرو نا جل اللہ دی ہر نعمت شکر ادا کر رمضان دے تری روزے تین سبق پڑھان واسط آئے مکمل یا ایک قد نعمت کوئی کھچ کی تی گابر ننگ یا کر دوری نعمت آن لو وے کے نعمت شکریہ ادا کی تا کر اپنے مالک دی نانو ہمیشہ سلام پیش کی تا دوجہ وڈہ سبق میں پانچ سبق نہیں پورے کر سکتا چونکہ ٹائم مکمل ہو گیا دوجہ وڈہ سبق اوہ یہ جیڑا بڑا خاص سبق اوہ سبق کے سجنہ دکھ قبول محمد بخشا راضی رین پیار بھوک چنگیش ہے کوئی نہیں دکھ ہی پر بھوک جلدائیں تری جلدائیں کیوں اللہ اتن سبق پڑھا رہے کال بہم دکھ کھاوی بہم بھوک کھاوی بہم تس تیرا میرا رشتہ پیار رڑا ہونا چاہی دائے تو وہ بھوک تس جال کے اے نہ سمجھیں بہمائے بڑا دین کیتا ہے بلکہ آنکھیں دکھ قبول محمد بخشا راضی رین پیارے اوہ دکھ جال کے خوش ہی محسوس کو آکے جڑا سجدیج پیار اس ایو سبک دیتا بہ یار دے رات دکھ کھاوی تے آئے کر کے کابری دا نہیں اللہ اکبر کہے کہ سر تھلے کر کے ایک اکھی دے اجر اچھا ہے میری جان نا وثال اچھا ہے یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا رمضان دا دوجہ سبک حال اپنے اپنی مرزی دے مطابق نہیں حال اپنے اپنے مالک دی مرزی دے مطابق بنا کے جس ورے تو خوش ہونا سکھ لیا سمجھ لیتن رمضان دا لنگر نصیب ہوگیا رمضان دا سبک نصیب ہوگیا اللہ تعالیٰ سان باقی گھڑیاں دی وی قدر کرن دی توفیق دے اے سبک نو رمضان شریف دے اے سارا سال کی ساری زندگی انہ سبک نیاد رکھن دی توفیق دے وی آخر دعوان الحمد اللہ رب اللہ عالمین جنہ بیلیاں سنتا نہیں پڑھیں سنتا پڑھ لو پھر جو میں میں اگے اعلان کیتے نماز